بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور جس سے بہت سے سارفین وہ ایک تو حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں کہ وٹس ایپ آپ کا ڈیٹا ہے تھرڈ پارٹی کو دے رہا ہے یعنی کہ فیس بک کیا جو دوسری تھرڈ پارٹی ہے اس کو مہیا کیا جائے گا لیکن ماضی میں ہم جاتے ہیں دوزار چودہ میں فیس بک نے وٹس ایپ کو خرید لیا تھا اب جیسے ہی آپ وٹس ایپ جب انسٹال کرتے ہیں جب وٹس ایپ پہ لاغ ان ہوتے ہیں تو وہاں پہ فروم فیس بک کا ایک میسیج بھی آپ کو آتا ہے جو آپ وٹس ایپ جیس آپ آن کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بات کریں گے کہ وٹس ایپ کی جو نئی پولیسی ہے وہ بسیکلی ہے گیا کیونکہ وٹس ایپ کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنائے گا ہے جس کے بعد وٹس ایپ کے جو مالک ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا جس کو وٹس ایپ کی جانب سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا لیکن جو نئی پولیسی ہے بسیکلی آج بات کرتے ہیں کہ نئی پولیسی ہے گیا دیکھیں آپ کوئی بھی ایپ ج بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنا تمام بیو ڈیٹا مہیا کرتے ہیں جس کے بعد آپ اس ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اور جیسی کوئی ایپ آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ سے لازمی یہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کو کیا ایکسس دے رہے ہیں کونٹیکٹس تک میڈیا تک جو آپ کا پچرز ہیں جو آپ کا ڈیٹا ہے تو اسی طرح وٹس ایپ آپ دیکھیں فیس بک میں جب آپ لاغین ہوتے ہیں تو فیس بک پہ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو انفرمیشن ان کو مہیا کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بنتا ہے اس طرح جو وٹس ایپ کی جو نئی پولیسی ہے اس کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ پروری تک اگر آپ نے وٹس ایپ کی جو پولیسی ہے اس کو ایکسپٹ نہ کیا تو آپ کا وٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وٹس ایپ کی جانت سے جو آپ کے ڈیٹر تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے وہ اس کو شیئر کیا جائے گا فیس بک کے اوپر کیونکہ وٹس ایپ کو ٹوٹر کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد وٹس ایپ کے جو مالک تھے انہوں نے اپنا ایک ذاتی نئی پولیسی سے وہ تاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو فرام کیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے باعث ہم یا فیس بک آپ کے نجی معلومات پیغامات یا کالز کو نہیں دیکھ سکتے اس ٹکنولوجی کی فرامی اور عالمی سطح پر اس کے دفاع کے لیے پور عظم ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پولیسی کو شفافیت کے لیے اپ ڈیٹ کیا اور اس میں پیپل ٹو بزنس آپشنل فیچر کی بہتر وضاحت کی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اسے اکتوبر میں تحریر کیا تھا جس میں وڈس ایپ میں مجود کامرز کو بھی شامل کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو شاید علم نہیں کہ متعدد ممالک میں کاروباری اداروں کی وڈس ایپ پیغامات کتنی عام ہیں در حقیقت روزانہ سترہ کروڑ سے زائد افراد کسی ایک بزنس اکاؤنٹ کو میسج کرتے ہیں اور متعدد ایسا کرنا چاہتے ہیں جو وڈس ایپ کے سربراہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا دیگر کے ساتھ پریویسی میں مقابلہ ہے جو کہ دنیا کے لئے کی جو نئی پولیسی ہے اس کی نوڈیفکیشن کے مطابق لگ بگ دنیا بر میں سارفین کو مل چکے اور اس نوڈیفکیشن میں اہم ڈیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے سارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کے اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سرفسز کو استعمال کر کے وڈس ایپ چیٹس کو سٹور اور مینج کر سکیں گے فیس بک کی جانب سے وڈس ایپ کو اپنی دیگر سرفسز سے منسلک کیا جا سکے گا ناظرین یہ تو بیان تھا جو وڈس ایپ کے سربراہ ہے ان کی جانب سے لیکن کیونکہ جو نئی پولیسی آئی ہے اور اس سے متعلق بہت زیادہ افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ وڈس ایپ کے جانب سے آپ کا ڈیٹا استعمال کیا جائے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر سال دوزار اکیس کی بات کریں تو سال دوزار اکیس میں ایک ورلڈ ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے اور وڈس ایپ میں ایک دن کے اندر ایک ارب چالیس کروڑ سے زائد کالز بھی کی گئی ہیں یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے کیونکہ ابھی دوسری ایپ جیسے ہی وڈس ایپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو دوسری ایپ بھی لانچ کی جاری ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ترکی کی جانب سے بھی ایک ایپ مطالب کرائی گی ہے اس کے علاوہ ٹیلی گرام کے اوپر بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں لیکن وڈس ایپ کے سربراہ نے بھی اپنے میسیج میں یہ بتا دیا ہے کہ ہرگز اس نئی پولیشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا اٹھا کے کسی دوسرے فرد کو مہیا کریں گی یہ صرف ایک بزنس کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ وڈس ایپ اور فیس بک کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا جو بزنس ہے وہ متاثر ہو دیکھیں روزانہ تقریباً تیس عرب سے زائد افراد وڈس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اس طرح فیس بک کے سارفین بھی عربوں میں ہیں لیکن کبھی بھی وڈس ایپ یا فیس بک کے مالکان یا ان کے سربراہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بزنس مطارف ہو ان کا بزنس متاثر ہو جو نئی پولیشی ہے اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ جو بزنس کمیونٹی ہے ترگیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بزنس غیری بات ہے انہوں نے ایپ لانچ کیا تو وہ بزنس بھی لازمی لیں گے کیونکہ ایک نیا فیچر بھی مطارف کروایا جا رہا ہے وڈس ایپ کے اوپر انکریب آپ ایڈز بھی دیکھ سکیں گے اور جیسے یوٹیوب ہو گیا جیسے دیگر ایپس ہوگی وہاں پہ ارننگ ہوتی ہے اسی طرح انکریب فیوچر میں جو پلان بنایا جا رہا ہے کہ وڈس ایپ بھی آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے حوث طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ